یہ الویرہ کا پودا ہے الویرہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے خاص کر یہ جب ہم ایجنگ میں چلے جاتے ہیں اور چہرے پر رنکلز مگرد آ جاتے ہیں تو الویرہ کی جل موہ پہ لگانے سے کافی ہمارے رنکلز ختم ہو جاتے ہیں الویرہ میرا زمودہ ہے بلکہ یہ رات کو میں نے اس کی ایک شاہ کاٹی تھی اور اس کے میں نے پیسز کر کے رکھ لیے ہیں اور موہ پہ لگاتی ہوں اس کا چھوٹا سا پیس بھی آپ کے چہرے کے لیے کافی ہوتا ہے چہرے کے سکین کے لیے چہرے پہ لگا کے فیس پہ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہوتا ہے اور پھر اس کو واش کر لیے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے ٹکرے کر کے میں نے فریج میں رکھے ہیں الویرہ کی ایک اس کا تنہ ایک پیس میں نے کٹ کر رکھے اور وہ اتنے کافی دنوں کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن زیادہ دن میں چل جاتا ہے یہ ہے الویرہ کے پیسز جو میں نے کٹ کر رکھے تے رات کو اس کا ایک چھوٹا سا پیس میں نے پکڑ کے لگایا فیس پہ فیس کی بہت سی ہماری جل کی بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو کہ گریبوں سے چیزوں سے حل نہیں ہوتی ہیں ایسے پرابلمز ہو جاتے ہیں یہ الویرہ ہماری سکین کے بہت سی پرابلمز حسل کر دیتا ہے یہ سکین کے رنگلز کو ہتم کرتا ہے اس کی ہشکی کو ہتم کرتا ہے ایک شاخ اس کی ہم لے کے تو اس کو کٹ کر اس کے پیسز کر کے رکھ لیں اور ایک اس کا چھوٹا سا پیس ہی موں کے لیے کافی ایسے رکھی جل کے لیے پورے فیس کے لیے اس کو ایسے ساتھ کٹ لیں اس کی جل والا حصہ اس کے سائٹوں سے میں اس کے جو کٹے کٹے سے ہوتے ہیں اس کو اتار کر دیا چھوڑی کے ساتھ میں اس کے پیس کر لیں جب بھی فیس پہ لگانا ہوتا ہے اس کا ایک پیس اس کا ایک پیس چھوٹا سا میں لیتی ہوں اس کو اندر سے کٹ کے اس کے پیس دو حصے ہو جاتے ہیں یہ جل والی جگہ سے کٹتا ہے ادھر بھی جل آجا ادھر بھی جل آجا یہ دونوں پیس چہرے کے لیے بہت زیادہ ان کا رس ہوتا ہے یہ ایک ٹائم کے لیے ایک چھوٹا سا پیس ہی کافی ہے یہ چہرے پر لگا کے 10-15 مینر یا 20 مینر ایسے ہی رہنے دیں جل کو اس کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے یا عام ٹیپ کے وارٹر سے بھی آپ اس کو بوش کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا ہے اور رنکلز اور یہ جو چھائیاں وغیرہ موں پہ آ جاتی ہیں ان کو ختم کرنے میں یہ بڑا کار آمد ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی